لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و متات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہم نرشدن و عزن من شرور انفسنا آمین سم و آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ہم اپنی پچھلی نشست میں دعا کے حوالے سے بات کر رہے تھے دعا کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں قریب بھی ہوں میں مجیب بھی ہوں یہ دعا عبادت ہے عبادات کا مغز ہے افضل عبادت ہے تقدیر کو بدلتی ہے آنے والی اور آج آنے والی اور جو بھی آفتیں نہیں آئیں ان کو بھی ٹالنے کا ذریعہ بنتی ہے بہترین حدیعہ بھی ہے اور پھر یہ رب کو رازی کرنے والی ہے اور نہ مانگنے والے رب کو غزبناک کرنے کا معاملہ اختیار کرتے ہیں اس کے عدب اس کے سلیکوں پر بات ہوئی اور پیچھے ہم نے کچھ کلمات بھی دیکھے جو دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ اور دعاوں کی قبولیت کا امکان بڑھا دیتے ہیں اب آگے لے کر اگر بات کا سلسلہ جاری رکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں مختلف حوالوں اور مختلف ذریعوں سے یہ بھی بتا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جب میں تمہیں یہ توفہ دعا کے قبولیت کا توفہ اور انعام سے تمہیں نوازتا ہوں تو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کن لوگوں کی کن عمال کی کن حالات کی کون سے معاملات میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور کن معاملات میں دعائیں قبول ہونے سے رک جاتی ہیں ان سب کو بھی جاننا ہم سب ان لوگوں کے لئے جو دعا کی قبولیت کے حریص ہیں بہت ہی لازم ہیں تو دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں کن عقات اور کن معاملات میں قبول ہوتی ہیں سب سے بڑھ کے تحجد کے وقت رات کے آخری اشرے اور تحجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی نوائد سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری تحائی میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی شخص جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی شخص جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں ہے کوئی شخص جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین رات کے آخری حصے میں ہوتا ہوں یہ وہی تحجد کے اوقات ہیں میں اپنے بندے کے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہوں تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقید فرمائی پھر جتنی ہو سکے پھر جتنی ہو سکے حمت اور محنت کر لو تو گویا تحجد کے یہ اوقات دعاوں کی قبولیت کے اوقات ہیں اسی طرح ہمیں حدیث مبارکہ سے اس بات کا علم بھی پتا چلتا ہے اور یہ بات پتا چلتی ہے کہ آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو اوقات کی دعائیں رد نہیں ہوتی دو وقتوں پر دعائیں رد نہیں ہوتی ایک آزان کے بعد اور دوسرا بارش کے اترتے وقت اور اسی طرح حضرت سحل بن سعد کی روایت سے ایک اور جگہ الفاظ موجود ہیں کہ دو وقت کی دعائیں رد نہیں ہوتی آزان کے بعد اور میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آمنے سامنے کے موقع پر گویا جہاد کی حالت میں مجاہدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں باران رحمت بارش کے نزول کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے ترمزی میں خدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ وقفہ جو آزان اور اقامت کہے جانے کے درمیان ہیں وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہیں میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہیں تو آپ نے تاقید فرمائی فَأَكْسَرُ الدُّعَا لہٰذا تم اس وقت کسرت سے دعائیں کیا کرو اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں ساری نماز کی تکمیل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر بھی دی کہ جمعے کے دن جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ بتایا ہے کہ ایک تھوڑی سی گھڑی اور ایک چھوٹی سی سات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ اور روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جمعے کے دن کی گھڑی اثر کی نماز کے بعد ہے نماز کے حوالے سے یہ اوقات اسی طرح روزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ایک روزہ دار اپنی افتا اپنی سہری کی تیاری میں منظور مصروف نظر آتا ہے اس وقت وہ ذکر اور دعائوں کے عمل زبان پر جاری کرتا ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ روزہ دار اپنی سہری کھانے میں جب مصروف ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ اس شخص کے لئے دعائیں کرتا رہتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر افتار کا وقت یہ خاص ایک روزہ دار کے انام کی ادائیگی کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہ وہ وقت ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں تو افتار کا وقت یہ دعائوں کی قبولیت کا وقت جنت اور جہنم کو جہنم سے بچنے اور جنت کو حاصل کرنے کا وقت ہے تو اس قبولیت دعا کے وقت میں اللہم اجرنا منا نار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما رب ابنی لعیندہ کا بیتن فل جنہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے دنیا میں تو اتنے خوبصورت گھر عطا فرمائے جنت میں بھی ہمیں گھر اور محل عطا فرماتے کم از کم یہ دو دعائیں تو ضرور ہی ان لحموں میں ان وقتوں میں ان گھڑیوں میں اپنی زبان پر جاری فرما دیجئے اسی طرح رمضان المبارک میں قیام اللیل تراوی کے احتمام کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں لیلت القدر کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر نماز عید عیدین کی اجتماعی نمازوں میں حاضری کے وقت بھی یہ دعاؤں کی قبولیت ہی کا وقت ہے اسی طرح نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے کوئی خیرات کوئی زکاة کوئی صدقہ جب راہ للہ انفاق فی سبیل اللہ کب عمل اختیار کیا جاتا ہے تو یہ وہ نیک عمل ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے تو لہٰذا صدقہ اور خیرات کے دینے کے مراحل اور ان معاملات کے دوران بھی اگر دعائیں مانگی جائیں گی تو وہ قبول ہوں گی اسی طرح ہمیں بخاری شریف کی ایک طویل حدیث حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عن کی روایت سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ اپنے نیک عامال کو وسیلہ بنا کر اگر دعا کی جائے گی تو وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی ایک طویل سا واقعہ جس میں وہ تین مسافر جبغار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے مختلف نیک عامال کو وسیلہ بنا کر دعا کی ایک نے اپنے رسک حلال کی تلاش کا تذکرہ کیا ایک نے حرام اور بدکاری سے بچنے کا تذکرہ کیا اور ایک نے اپنے والدین کی خدمت گزاری اور فرما برداری کا تذکرہ اور واقعہ سنایا تو ان تین عامال کو ان تین مسافروں نے جب اپنی دعا کا وسیلہ اور اس کا اس کا سبب بنا کر دعا کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی اور وہ پتھر اس گار کے دھانے سے ہٹ گیا تھا حاجی اور حج کے حوالے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں حاجی جب احرام کی حالت میں ہے تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح تواف میں سعی میں یہاں تک کہ آبِ زمزم پیتے وقت بھی حاجیوں کی دعا قبول ہوتی ہے میدانِ عرفات میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومِ عرفہ یعنی نوزِ الحج اس دن بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحتہو لا شریک اللہ لہ الملک والہ الحمد وحوہ علا قل الشیئن قدیر آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کے بہترین الفاظ ہیں تیسرا قلمہ پڑھنا وقوفِ عرفات کے وقت دعائیں قسرت سے قبول ہوتی ہیں مزلفہ کی رات منا کے میدان رمی کرتے وقت اور ان سارے کے سارے مراحل میں دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ حدیث اور سنت میں قسرت سے موجود ہے اسی طرح مجاہدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مہاجروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایے سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی اور یہ تین کونسے ہیں آپ نے فرمایا مسافر مسافر مجاہد اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں تو لہٰذا جب سفر کی حالت میں ہوں اگر خود ہیں تو اپنے لئے قصرت سے دعا کریں اور اگر کسی کو سفر کے لئے رخصت کر رہے ہیں یا کسی کے سفر کے بارے میں علم وراغہ ہی پہنچی تو مسافر کو سفر پہ جانے سے پہلے اپنی دعا کی درخواست کریں اور اسی طرح ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے تو لہذا جب بیمار کی آیادت کے لئے جائیں جو بزاتے خود ایک بہت پسندیدہ اور افضل عبادت ہے تو لہذا جب بیمار کی آیادت کے لئے جائیں تو اس بیمار کے لئے جہاں سنت ہمیں خود دعا کرنے کا طریقہ اور عدد سکھاتی بھی اور تاقید بھی کرتی ہے وہاں پر اس بیمار کو اپنے لئے دعا کرنے کی اس کی درخواست بھی کریں کیونکہ بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حاملہ خاتون وضائے حمل کے مراحل میں درد زی سے جب گزرتی ہے تو اس حالت میں بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو تاقید کہ وہ اپنے لئے اور گرد و پیش سب کے لئے اور سوال اولاد کی خصول کے لئے دعا کرے یہ بھی دعا کی قبولیت کے لمحات اور اوقات ہیں اسی طرح میں پھر دہراؤں گی مجاہدوں اور محاجروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں والدین کی دعائیں اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں مظلوموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں والدین کی دعا اپنی اولادوں کے حق میں قبول ہوتی ہے کیا خیال ہے وہ واقعہ سنا تھا جہاں ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی تھی یہ ایک ماں ہی کی تو دعا تھی اپنے بیٹے کے حق میں وہ بیٹا جو خدمت گزار بھی تھا فرما بردار بھی تھا ماں کے لئے کھانا بھی پکاتا تھا پانی بھی پلاتا تھا ٹیک دے کے اپنے کندوں پر اپنی ماں کو خود لکمیں بھی موں میں ڈالتا تھا اس ماں کی دعا اس بیٹے کے حق میں کیسے قبول ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم قلام ہو کر بتایا تھا کہ موسیٰ جنت میں تیرا حمسایہ وہی قسائی ہوگا ماں کی دعائیں اولادوں کے حق میں باپوں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور بچوں کے دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں اس لئے اللہ سبحانہ تعالی نے اولادوں کے بھی دعائیں سکھا دی استاد کی دعائیں شاگردوں کے حق میں اور شاگردوں کی دعائیں اپنے استاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں حدیث کی الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پانچ لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی پانچ لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی مظلوم کی جب تک وہ اپنا بدلہ نہ لے لے بیمار کی جب تک وہ شفایاب نہ ہو جائے مجاہد کی جب تک وہ واپس اپنے گھر نہ پلٹائے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی کی اپنے دوسرے بھائی کے حق میں مجاہد کی بیمار کی مسافر کی اور مظلوم کی دعا اور پھر ایک مومن بھائی کی دعا اپنے مومن بھائی کے حق میں اور حدیث میں آپ نے اختتام پر فرمایا ان سب میں سے زیادہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے حق میں کرتا ہے بس وقت ہم دعائیں کرتے ہوئے بھی دوسروں کے اپنی دعا میں شامل نہیں کرتے حدیث میں وعدہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے پیچھے مقرر کر دیا جاتا ہے وہ جتنی دیر اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے یہ فرشتہ اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعا کرتا ہے اور جب یہ مومن اپنی دعا کے بعد آمین کہتا ہے تو فرشتہ بھی اپنی دعا کی تکمیل یوں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اور یہ سب تیرے لئے بھی اور پھر اس پر فرشتہ آمین کہتے تا ہے اب آئیں وہ فہرست دیکھیں ان لوگوں کی فہرست دیکھیں جن کی دعائیں قبولیت سے محروم کر دی جاتی ہیں فہرست کی سب سے اوپر حدیث میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں رقافت بن جاتا ہے حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے نظر آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل یا ایسا نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا یہ نہیں میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے واضح کلیر کٹ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا اپنا رزق حلال کر لو اپنا رزق حلال کر لو گویا حرام رزق دعاوں کی قبولیت میں رقافت بن جاتا ہے آر بیریئر ابسٹرکشن بن جاتا ہے رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں ایک طویل واقعہ موجود ہے حضرت ابو خوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا تذکرہ کیا اور کچھ حدیث میں یہ بھی ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس مسافر کا جو تذکرہ کیا وہ شاید مجاہد تھا یا ایک حج کا مسافر تھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سہرہ میں ایک مسافر آتا ہے اس حال میں کہ اس کے بال بکھ رہے ہیں اس کا لباس پراغندہ ہے کیونکہ یہ کون ہے یہ ایک مسافر بھی ہے یہ مظلوم بھی ہے ضرورت مند اور حاجت مند مفلس فقیر بھی ہے بدحال بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ یا اللہ اور آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو حالانکہ اس میں ساری شرائط ہیں یا یہ مجاہد ہے یا یہ حاجی ہے یہ مظلوم بھی ہے یہ مسافر بھی ہے یہ ضرورت مند بھی ہے اور یہ حاجت مند بھی ہے اس کے باوجود ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنے رب کو پکار رہا ہے آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے گویا ذہن نشین کر لیجئے کہ رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بدبخت تین بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلت القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ذرا سوچ تو لیجئے کہ یہ دعاوں کی قبولیت کی رات جس میں عام قبولیت کا پروانہ موجود ہے سب عوام خواست کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں لیکن تین بدبختوں کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہو رہی ظاہر ہے یہ بہت ہی بدترین بحرومی ہے اور بدترین بدبختی ہے یہ تین محروم کون سے ہیں آپ نے فرمایا ہے سود کھانے والا سود کھانے والا شراب کا آدھی اور والدین کا نافرما بردار ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا جس میں قطع رحمی اور جلدبازی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی یعنی قطع رحمی کی دعائیں رحم کے رشتے کاٹنے کی دعائیں بد دعائیں یاد رکھیں کہ وہ بد دعا وہ بد دعا جو کسی کے حق میں کی جائے اور وہ ظالم نہ ہو وہ دعا کرنے والے ہی کی طرف پلٹ آیا کرتی ہے قطع رحمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جلدبازی میں کیوی دعائیں قبول نہیں ہوتی غافل دل اور بغیر توجہ اور ادم توقع سے کیوی دعائیں بھی قبولیت میں رکاوت بن جاتی ہیں دعاوں میں اور پھر ہمیں حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ قوموں کی دعائیں کچھ عمل کو ترک کر دینے والی قوموں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بھلائیوں کی تاقید کرنا اور برائیوں سے روکنا جس معاشرے میں اٹھ جاتا ہے دین کے احقامات کی تبلیغ اور دعوت کرنا اور برائیوں کو روکنے کا عمل جس معاشرے میں سے اٹھ جاتا ہے اس لوگوں کی دعائیں اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاس کی روایت سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں فرمایا کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے یعنی تم ظلم زیادتی گناہ سرقشی حدود اللہ سے تجاوز تم دیکھ رہے ہوگے اور تم اٹھ نہیں کھڑے ہوگے جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے اس وقت اس وقت اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تم میں سے بترین ہوں گے وہ تمہیں عذیتیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے وہ تمہیں عذیتیں دیں گے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو یہ جو کچھ عمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے کہ جو عمال قبولیت دعا میں رقاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ یاد رکھنے اور ان سے پرہیز کرنے اور اشتناب کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قبولیت دعا کے سارے عمل ہمیں یاد رکھنے اور انہاں ان کو اپنانا ہمارے لئے سہل اور آسان بنا دے اللہ سبحانہ تعالی مجاہدوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے والدین کی دعائیں قبول فرماتا ہے باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے اور یاد رکھے گا بہترین توفہ بھی جو والدین اور اولاد ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں وہ بھی دعا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں قبولِ اسلام کا انام اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید کو نصیب ہوا حضرت سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر خطاب کی بہن ہے حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب یہ وہ خوش نصیب ازواج تھے جو بالکل اول وقت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا سابقون الولون میں سے تھے اور یہی دو ازواج سعید بن زید رسی اللہ تعالی عنہ یہی حضرت عمر بن خطاب کے قبولِ اسلام کا ذریعہ بنے تھے اس حضرت عمر بن خطاب کے قبولِ اسلام کا ذریعہ بنے تھے جن کی قبولیتِ اسلام کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبِ مبارک پر جاری تھی حضرت سعید بن زید کو اسلام کی توفیق کیوں کر ہوئی ان کے والد حضرت زید بن عمرو نفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور میں یہ بہت سلیم فطرت انسان تھے حق کی تلاش اور حق کی طلب ان کی فطرتاً ان کے اندر موجود تھی اور مکہ کے معاشرے میں جب بے ہیائی فہاشی اوریانی بدکاری قتل رحزنیاں ڈکیتیاں اور بے راہ روی دیکھتے تھے اور حق کا کوئی نام و نشان دور تک نظر نہیں آتا تھا تو یہ مکہ سے حق کی تلاش میں نکلے تھے صحیح دین ابراہیم کی تلاش میں یہ نکلے اور پھر جاتے جاتے ایک کتاب کے راہب اور پادری عیسائیوں کے ایک پادری سے ملاقات ہوئی اور دین حق کے بارے میں جب تریافت کیا تو اس راہب نے حضرت زید بن عمرو نفیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اسی بستی اسی خطے میں ہونے والا ہے جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں الٹے قدموں واپس پلتے لیکن موت نے مخلط نہ دی راستے ہی میں قافلے کو روکا گیا رہزنی اور لوٹ مار ہوئی شدید زخمی ہو گئے اور جب زندگی کی امید اور امکان نہ رہا تو حضرت زید نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے رب زلجلال کو پقارا اور دعا کی دعا کے الفاظ کیا تھے انہوں نے فرمایا کہ الہی الہی میں تو نبی آخر الزمان کے دیدار سے محروم رہا الہی میں تو نبی آخر الزمان کے دیدار سے محروم رہا الہی میرے بیٹے سعید بن زید کو نبی آخر الزمان کے دیدار اور ایمان سے محروم نہ رکھنا یہ کس کی دعا ہے یہ ایک مسافر کی دعا ہے اور مسافر بھی کون جو راہ حق کا مسافر ہے حق کی تلاش کے رستے کے لیے سفر کرنے والا مسافر ہے مظلوم بھی ہے مجبور بھی ہے بیماری کی حالت میں بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہدایت کی دعا ہے ایک والد کی اپنی اولاد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی والد کی دعا قبول کی تھی کہ سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا اس خوش نصیب بیٹے کا اپنی اولادوں کے لیے قسرت سے دعائیں کیا کریں یہ بہترین انام ہیں جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں اور پھر یاد رکھئے مجاہدوں اور مہاجروں اور دین کے محافظوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ قضوہِ بدر کا واقعہ دھوھرا لیجئے قضوہِ بدر میں ایک خاتون سلافہ بنت ساتھ یہ اپنے تین بیٹوں اور اپنے شہر کے ساتھ جنگ میں شامل تھی آپ کو پتہ نہ کہ بدر میں مشکینِ مکہ کے ستر جو ہیں وہ خلاک ہوئے تھے اور ستر جو ہیں وہ قیدی ہوئے تھے تو جب جنگِ بدر کا معاملہ جو ہے وہ اختتام تک پہنچا تو بہت سے لوگ جو تھے جو جنگ کرنے والے جنگ جو جب واپس میدانِ جنگ میں مشکینِ مکہ کے واپس آئے تو سلافہ بنت ساتھ ساری کے ساری صفوں میں اپنے بیٹوں اور اپنے شہر کو تلاش کر رہی ہے لیکن اس کے بیٹے اور اس کا شہر واپس نہیں آیا میدانِ جنگ میں لاشوں میں اپنے بیٹوں اور اپنے شہر کی لاش تلاش کرتی پھرتی ہے پہلے ایک بیٹے کو مری ہوئی حالت میں پایا پھر دوسرے کو پھر تیسرے کے پاس جب پہنچتی ہے تو اس بیٹے میں ابھی زندگی کی آخری سانسیں موجود تھی فوراں پوچھتی ہے قصے میں آ کر تمہارا یہ حال کس نے کیا بیٹے سے اس کے قتل کے بارے میں پوچھتی ہے تمہارا یہ حال کس نے کیا بیٹے نے آخری سانسوں میں جانے سے پہلے یہ بتا دیا کہ مجھے اور میرے بھائیوں کو اس انجام تک پہنچانے والا آسم بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عن کہ مجھے اور میرے بھائیوں کو اس انجام تک پہنچانے والا آسم بن ثابت ہے پپریوی شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور اللہ رب قعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہے کہ اس کا انتقام جب تک نہیں لوں گی میرا قلیجہ تھنڈا نہیں ہوگا اور انتقام کی جو نویت بتاتی ہے وہ یہ کہ میرا انتقام کی آگ تب تک نہیں بجے گی جب تک اس کی کھوپڑی میں میں شراب نہ پیلوں یہ جہلیت کا دور تھا اور پھر حضرت آسم بن ثابت کے سر کی قیمت سو درہم کا اعلان کر دیتی ہے کچھ ہی دنوں کے بعد غزوہ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آسم بن ثابت کے ساتھ باقی کچھ صحابہ اکرام کو مدینہ کی بستی سے باہر مشکین مکہ کی نقل و حرکت پر دھیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں اور حضرت آسم بن ثابت جن کو محلوم ہے کہ میرے سر کی قیمت اتنی زیادہ لگ چکی ہے اور میرے خلاف ایک انتقام کی آگے جو بھڑک رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں لَبَئِكْ يَا رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے عطاعت یہ ہے فرما برداری یہ ہے توقل اللہ اور یہ ہے ہر حال میں اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا طریقہ اس چھوٹے سے گروہ کے ساتھ نکلتے ہیں ابھی کچھ دوری مدینہ سے گئے ہیں کہ کافروں کے ایک گروہ کے ساتھ مدھ بھیڑ ہوتی ہے اور جنگ کا معاملہ چھوٹا سا ایک آپس میں مقابلے کا معاملہ ہوتا ہے لیکن مشکین مکہ کے سامنے مقابلہ کرنے سے پہلے اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ میرے سر کی قیمت لگ چکی ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرے جسم کا مسلح نہ کر دیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی میں شہادت کا منتظر ہوں الہی میں شہادت کا منتظر ہوں موت سے نہیں ڈرتا شہادت کا متمنی ہوں لیکن تجھے تیرے دین کی حفاظت کا واسطہ دے کر یعنی میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں تجھ سے دعا ہے میرے جسم میرے ہڈیوں اور میرے گوشت کی حفاظت فرمانا تجھ سے دعا ہے یعنی میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں تیرے دین کی حفاظت اور سر بلندی اور تیرے دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں تو میرے جسم میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرمانا نیک عمال کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے مجاہدوں کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے اطاعت گزاروں اور عبادت گزاروں کی دعا قبول ہوتی ہے ہوا کیا جب مقابلہ ہوا آمنہ سامنا ہوا تہتیغ ہوئے شہید ہو گئے مشیقین مکہ جب آئے تو ان ساتھیوں میں سے ایک شخص نے جس نے بعد میں اسلام قبول کیا وہ راوی ہوا اور اس نے داستان سنائی کہ جب ہم ان کی میت کے پاس آئے اور ہم نے ان کو دیکھا تو ہم پہچان گئے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے سر کی قیمت سلافہ بن سحد لگا چکی ہے انہوں نے فورا ایک شخص کو مشیقین مکہ قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ سلافہ بن تیساد کو کہو کہ اپنے دشمن اپنے انتقام لیے جانے والے دشمن قصر ہم سے لے لے اور ہمیں قیمت عطا کر دے قاسد قدر بھیجنے کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عاصم بن ثابت کہ ہم ان کی میت کے پاس آئے اس نیت سے کہ ہم ان کا سر تن سے جدا کر لے زہر اس قیمت اس کے عوض انہوں نے قیمت بصول کرنی ہے کہتے ہیں کہ ہم اس نیت سے آئے لیکن ہم آئے ہی اور ہم نے دیکھا کہ سارے جسم پر اس شہید کے سارے جسم کو شہد کی مکھیوں نے ڈھاپ رکھا تھا اور کہتے ہیں کہ ذرا سا ہم اس کے پاس بھی جاتے تھے تو وہ مکھیاں اڑ اڑ کے ہمیں کاٹنے کو آتی تھی کہتے ہیں کہ ہم سب نے یہ نیت اور ارادہ کر لیا کہ شہد کی مکھیوں کا اتنا جمع غفیر آ چکا ہے اس کو صبح تک یہی رہنے دیا جائے صبح اٹھ کے ہم اپنا معاملہ تک میل تک پہنچائیں گے اس غرص سے اس میت کو وہی رہنے دیا گیا رات کو باران رحمت برسا یہ وہ وادیاں یہ وہ سہرا کے وہ حصے جہاں پر سالہ سال کبھی بارش نہیں ہوئی تھی سالہ سال کبھی بارش نہیں ہوئی تھی راوی کہتے ہیں کہ اتنی بارش اور اتنی طوفان اور آندی آئی کہ اتنی بارش آئی کہ وہ ندی نالے بہ نکلے اور یہ بارش کا پانی اس میت کو لے کر کہیں سے کہیں پہنچ گیا اللہ سبحانہ تعالی اپنے اطاعت گزاروں اپنے فرما برداروں اپنے عبادت گزاروں اپنے جان نصاروں اپنے سے شدید محبت کرنے والوں اپنے دین کے محافظوں اپنے دین کے نگرانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے نیک عمال کو وسیلہ بنا کر کی جانے والی دعائیں بھی ضرور قبول ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دعا کے عطب اور صلیقے بھی سکھا اور اللہ جب ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا واسطہ دے کر تجھ سے دعائیں کریں تو اللہ ہمیں بھی مقبول الدعا بنا دینا یاد رکھئے گا میرا رب حیاء والا ہے وہ دعاوں کو ضرور قبول کرتا ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت سے وہ حدیث کے الفاظ دہلا لیجئے کہ اس کو اپنے بندے کو جب وہ اس کا ہاتھ اپنی طرف اٹھاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے حیاء آتی ہے میرا رحمان قریب مجیب رب دعائیں اپنے شان سے حکمت والا رب قبول کرتا ہے لیکن قبول ضرور کرتا ہے قبولیت دعا کے انداز چار ہیں اور حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی جب کوئی شخص دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو منوان ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے کہ دعا مانگنے والے نے دعا کی تھی جو مانگا تھا وہ ہی نواز دیا جاتا ہے جس کے لئے یہ پکارا تھا وہ ہی عطا کر دیا جاتا ہے اور یہ میرے رب کی دعا کی قبولیت کا وہ طریقہ ہے جسے عام اور فیام میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی جو مانگتا ہے بندہ اللہ وہ ہی نواز دیتا ہے یہ اس کی قبولیت دعا کا پہلا اور سادہ اور سیدھا سا طریقہ ہے اس رحمان اس رحیم رب جو نام مانگنے سے روٹ جاتا ہے اس کی قبولیت دعا کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مانگتا تو اس سے کچھ ہے لیکن اس چیز کے بدلے وہ کوئی اور نعمت نواز دیتا ہے کوئی اور برقت کوئی اور رحمت اس کے شاملے خال کر دیتا ہے کیوں کیونکہ وہ اس کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ غیب کا علم جاننے والا ہے وہ علام الغیوب رب اپنے بندے سے شدید محبت کرنے والا رب وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کی بنسبت اس کیلئے کچھ اور اس وقت زیادہ اہم زیادہ ضروری اور زیادہ لازم ہے اس مانگنے والے کے پاس غیب کا علم نہیں تو اس غیب کے علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اپنے لئے نہیں مانگ رہا لیکن وہ الودود رب غیب کے علم کی بنیاد پر اپنی حکمت سے اس کو کچھ اور چیز جو اس کے حق میں زیادہ بہتر اور ضروری ہے وہ نواز دیتا ہے یہ اس کی قبولیت دعا کا دوسرا انتاز ہے اور آپ کو میرا خیال ہے ذرا سا سوچنے سے یہ بات پر سمجھ آ جائے گی کیا خیال ہے میرے اور آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالی کی جتنی نعمتیں ہیں کیا میں نے اور آپ نے مانگی تھی کیا خدا داد نعمتیں جن سے میں اور آپ نوازے جاتے ہیں کیا وہ سب ہم مانگتے ہی ہیں کتنی نعمتیں ہیں جو وہ رحمان رب ہمیں بن مانگے دے رہا ہے صبح اور شام نوازتہ چلا جا رہے تو یہ وہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو این ممکن ہیں ہم نے کچھ اور مانگا اس نے وہ نہ دیا اور ہم نے دل میں یہ خواہش اور یہ سوچ پیدا کی کہ میں نوازی نہ گئی لیکن وہ نہ مانگنے پر دی جانے والی نعمتیں دے کر اس نے میری جھولی میں دعا کی قبولیت کی خیر اٹال دی اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ وہ رحمان وہ رحیم وہ حقیم وہ علیم وہ سمیم وہ خبیر وہ الودود دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہے وہ کوئی ایک خیر کوئی ایک بھلائی مانگ رہا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اس پر کوئی آفت آنے والی ہے اس پر کوئی تکلیف کوئی مسئبت کوئی دکھ کوئی پریشانی آنے والی ہے یہ ایک خیر مانگ رہا ہے اس سے زیادہ تکلیف دے اس کے لیے وہ آفت ہوگی اور اس خیر اور بھلائی کی دعا کے عوض وہ اس کو وہ چیز تو نہیں دیتا لیکن آنے والی آفت کو ٹال دیتا ہے مثلا آپ دیکھیں ایک ماں ہے وہ بیٹی دعا کر رہی ہے اپنے بیٹے کی خاطر اس کی نوکری کی دعا کر رہی ہے یا الہی میرے بیٹے کو کسی اچھی سی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جوب دلوا دے یا ماں ہے وہ دعا کر رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے الہی میرے بیٹے کو چاند سی بہو دے دے بس اب وہ بیٹے کے لیے دنیاوی چیزیں مانگ رہی ہے لیکن اس ماں کے علمیں نہیں ہیں جو اللہ کے علمیں ہیں کہ اس ماں کا بیٹا اس کے لخت جگر ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار کونے والا ہے اور وہ ماں کی ان مانگی جانے والی دعاوں کو عارضی طور پر مؤخر کر کے بیٹے پر آنے والی وہ جو اس ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے جس کے لیے وہ دوسری نعمتیں مانگ رہی ہے وہ ماں کے جگر کے ٹکڑے پر آنے والی اس آفت کو ٹال دیتا ہے آپ نے بساوکات دیکھا ہوگا روڈ سائیڈ ایکسٹرینز میں بساوکات ہی مشاہدہ ہوتے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی بالکل سمیشڈ اپ ہے اور اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں سے تو کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا ہوگا اور اسے اس میں سے انسکیشڈ لوگ نکل جاتے ہیں اور پھر بساوکات دیکھنے والے کہتے ہیں بھتا نہیں کیسے بچ گیا اب اندازہ ہوا یہ کیسے بچتا ہے یہ وہ شاید اس بڑیاں ماں کی تو آئی تھی وہ گھر بیٹھ کے اس بیٹے کیلئے رحمتیں اور برقتوں کی دوسری نعمتیں مانگ رہی تھی لیکن اس رحمان نے جو اس بیٹے کو اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کے مستقبل کو اس ماں سے زیادہ جانتا ہے آنے والی آفت کو اس بیٹے سے دور کر دیا کبھی نہ گھبرایا کریں وہ احکم الحاکمین ہے وہ مالک الملک ہے وہ اپنی شان سے حکمت سے دعائیں قبول ضرور کرتا ہے اللہ میں تجھ سے مانگ کر تو کبھی نامراد رہوں گا ہی نہیں اب چوتھا طریقہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ حدیث بہت طویل ہے اس لیے میں ان کے مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ بس اوقات اللہ سبحانہ تعالی دنیا میں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو نہ اس کو وہ نعمت دیتا ہے نہ اس کے بدلے کوئی اور نعمت دیتا ہے نہ اس کے عوض کوئی تکلیف کاٹتا ہے لیکن اس دعا کو اس کے قیامت کے عجر کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ چاروں چیزوں تینوں چیزیں پہلی نہیں دیتا لیکن اس دعا کو اس کے قیامت کے عجر کی شکل میں کیونکہ دعا عبادت ہے نا تو اس کو عبادت کے عجر اور نیکی کے حوالے سے محفوظ کر لیتا ہے اور حدیث ہمیں خبر دیتی ہے کہ قیامت کے دن اس دعا مانگنے والے کو جب اس دعا کا عجر اور اس کی نیکی دکھائی جائے گی اور وہ سوال کرے گا کہ یہ میری کون سے عمل کی نیکی اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیری ان دعاوں کی نیکیاں ہیں جو دنیا میں پوری نیکی گئی تھی تو اتنے بڑے عجر کے پہاڑ کو دیکھ کر لوگ روئیں گے وہ جو دنیا میں روتے اور تڑپتے تھے کہ میری دنیا میں حاجتیں اور دعائیں قبول نہیں ہوئیں قیامت کے دن ان کا عجر اور ثواب دے کر وہ روئیں گے اور وہ کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور پھر کچھ لوگوں کو تو اللہ سبحانہ تعالی سے یہ بھی بڑا خوبصورت سا گمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی این ممکن ہے کہ اگر دعا دنیا میں قبول نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہے گا اے ابن آدم تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا میں نے تیری دعا کو کسی شکل میں قبول نہ کیا اب آج مانگ تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں مقبول الدعا بنا دے اللہ ہمیں رزق حرام کی پہچانتہ فرما دے اللہ رزق حلال کا حصول آسان بنا دے یا ارحم الراحمین اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اپنی اولادوں کے لیے قسرت سے دعائیں کرنے والا بنا دے اللہ والدین کی قسرت سے خدمت کر کے ان کی دعاؤں کا حقدار بننے والا بنا دے یا ارحم الراحمین ہمیں دعا کے عدب اور سلیکے سکھا دے اللہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا حفظ اور حافظہ عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سادگی سے آجزی سے انکساری سے خشو اور خضو سے اللہ سبحانہ تعالی قسرت سے دعاؤں کی افصل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل الالیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من اللہ تنک رحمہ انکا انتا الوحب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین آمین